موسیقی لنک نیچے موجود ہوں گے چار نیوز ہیں چاروں کے لنک نیچے لنک نمبر 1, 2, 3 اور 4 مل جائے گا آپ کو آپ جو میں خاص خاص انفرمیشن آپ کو یہاں بھی پروائیڈ کروں گا اگر پارٹوی کی کلرلی سپیسیفک آپ کو کی انفرمیشن چاہیے تو آپ اس لنک کو کلک کر کے مزید وہاں پہ ریڈ کر سکیں گے اور اپنی سیچویشن اور سرکمسٹینسز کے مطابق اس کو سمجھ سکیں گے تو آج جو سب سے پہلی نیوز آپ لوگ ساہر میں شیئر کروں گا وہ ہے لائسز کرنے کے لیے کچھ سوبوں نے کچھ پروینسز نے امدادیں اناؤنس کی ہیں جو کہ ہر ایک سوبے کی علیہدہ علیہدہ امداد ہے تو اس وجہ سے میں نے ایک ایسا لنک کلاش کیا جو کہ تمام سوبر پروینسز کی ایک ہی لنک میں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات بھی کریں گے اور نیچے لنک بھی موجود ہے اس کے بعد بیس مئی سے ایک نیا قرون شروع ہونے جا رہا ہے جس پہ عمل کرنا لازمی ہے اور آپ کے لیے جاننا لازمی ہے ہو سکتی ہے اس پہ بات کریں گے اس کے بعد ایک یورپین کارڈ جو ایک سپیسیفک اور خاص طبقی کے لیے بنایا گیا اور اس میں کافی سہولتیں رکھی گئی ہیں اس پہ بات کریں گے وہ لازمی طور پر آپ نے بنوانا ہے اور بنوانا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد آخر میں بات کریں گے کہ ایک بہت بڑا فرار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ویٹس ایپ نے کچھ ایسی سیٹنگ دیتائی ہیں کیونکہ وہ ویٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ فرار کیا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل میں ہے اس لنک میں اور اس نیوز میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہم ویڈیو کے آخر میں جانیں گے تو سب سے پہلے تو لائسنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سی پروینسے جو ہے فری لائسنس یا اس میں امدادیں دے رہی ہیں تو نیوز کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہر ویڈیو کے نیچے جو پہلا لنک ہے وہ چائنل کا ہے اس چائنل کا ہے جہاں پہ میں نے کوڈنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ ٹ سٹوریل بنانے شروع کیے ہوئے ہیں جس میں آپ کو انفرمیشن ٹکنولوجی سے ریلیٹر نالج پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو اس چینل کو لازمی طور پہ کلک کر کے وہاں پہ اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پہ اگر آپ انٹسٹرڈ آیا ہے تو لازمی طور پہ اس کوڈنگ کی لینگویج کو سیکھنا شروع کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے بیسٹ اپرچونٹیز سامنے آ سکیں تو دوستو لائسنس کی بات کرتے ہیں بیش مار سوبے بیش مار پروینسز ایسی ہیں سپین کی جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نے اننونس کیا ہے یا تو سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ یا سکسٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ تک آپ کو امدادیں دی جائیں گی کہ آپ جو ہے وہ ڈریویل لائسنس کر سکیں کمیون کا لائسنس کر سکیں یا بس کا لائسنس کر سکیں کافی اچھی اپرچونٹی ہے لازمی طور پہ اس کو آویل کرنا چاہیے وہ لوگ جو لائسنس بی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو لائسنس سی کرنا چاہتے ہیں یا سی پلس ای کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے اور جو ڈی کرنا چاہتے ہیں جو کہ بس کا ہوتا ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو نالج بھی دیتا چلوں اگر تو آپ ڈرائونگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کے پاس آر ایڈی بی لائسنس ہے جیسے کہ کافی دوست جو ہے وہ کمنٹ سے پوچھتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس سے ریلیٹڈ یہ نیوز ہے تو تھوڑی سے آپ کو انفرمیشن دیت ہے چلوں اگر تو آپ کے پاس آر ایڈی بی لائسنس ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کمیون کا کروں یا بس کا کروں تو کون سا لائسنس میرے لیے بہتر رہے گا تو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی اپنی چوائس پہ ہے ارننگ پوائنٹ ایو سے اگر دیکھا جائے تو کمیون کا جو ڈرائیور ہے وہ زیادہ کماتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے ویسے اوورال آپ کی جاب ریکوائرمنٹ اور جاب کی آپ کی لائف کے ساتھ بہتر کون سی ہے وہ اگر بس کی دیکھی جائے تو وہ زیادہ بہتر اس وجہ سے ہے کہ آپ ایک خاص ٹائم میں کام کرنے کے بعد اپنی ہوم اپنی گھر جا سکتے ہیں لیکن اگر کمیون کی بات کریں تو کچھ کمیون کے ڈرائیور نیشنل لیول کے ہوتے ہیں کچھ کمیون کے ڈرائیور جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے بلا شبہ کچھ زیادہ کماتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہفتہ ہفتہ دو دو ہفتے جو ہے وہ باہر کے ٹور پہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی رننگ تو زیادہ ہوتی ہے لیکن جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ اس صاحب سے ان کو کرنا پڑتا ہے پردیس میں پردیسی بن کے رہنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی طور پر خیار رکھنا ہے اگر آپ اس لائف کو پسند کرتے ہیں تو وہ کر لیں اگر آپ اس کو جاب کو لائف کو پسند کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن لائسز بھی جو ہے وہ آپ کو لازمی کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہی یہ امدادی زیادہ تا دی جا رہی ہیں لنک نہیں جمجود ہے کلک کریں اور اس کے بارے میں مزید جانے بیس مئی سے ایک نیا قانون شروع ہونے جا رہا ہے بیس مئی سے یہ جو نیا قانون ہے یہ آئی ٹی وی سے مطلق ہے عام طور پر سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہماری کمیونٹی کے پاس اپنی گاڑییں ہیں تو گاڑیوں سے ریلیٹر یہ نیا قانون ہے اگر تو آپ کا بیس مئی کے بعد آئی ٹی وی پاس ہونا ہے یا آپ کا انقریب ڈیٹ آنے والی ہے تو کوشش کریں بیس مئی سے پہلے پہلے ٹائم لے کے وہ کریں بیس مئی کے بعد دو نئی چیزیں ای انسپیکشن ہوگی اب تک اس کی انسپیکشن نہیں ہوتی لیکن بیس مئی کے بعد وہ انسپیکشن شروع ہو جائے گی نمبر ون آپ کی جو امرجنسی کال ہے اس کا بٹن آپ کی گاڑی میں لازمی ہونا چاہیے اس کی انسپیکشن ہوگی اگر نہیں ہے تو اس پہ آپ کو آئی ٹی وی نہیں پاس کی جائے گی دوسرے نمبر پہ ایک سپیشل آئل میٹر ہے جو کہ عام طور پہ آپ کا جو آئل کی رپورٹنگ دیتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں آئل کتنا رہ گیا ہے اس کی انسپیکشن بھی اب شروع ہو جائے گی عمومت طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈز پہ گاڑییں کھڑی ہیں ان پہ پٹرول یا ڈیزل ختم ہو چکا ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی کین میں یا اس طرح کوئی تیل لے گیا اور وہ ڈالیں اور وہ آگے چل سکیں اس میں سب سے بڑا فعل جو ہوتا ہے وہ میٹر کا ہوتا ہے کہ میٹر ان کو صحیح طور پہ نہیں بتاتا ہے کہ ان کی گاڑی میں کتنا آئل ہے اب یہ بھی انسپیکشن شروع ہوگی بیس مئی کے بعد یہ بھی جانا جائے گا آپ کی انسپیکشن میں یہ بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ آپ کو چیک کیا جائے آپ کی گاڑی کو کہ وہ میٹر صحیح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا نہیں کرتا ہوگا آپ کے آئی ٹی وی پاس نہیں ہوگی اسی طرح امرجنسی کال ہے امرجنسی میں اگر خوانہ خاصتہ آپ کو کال کرنی پڑتی ہے اپنی گاڑی سے تو اس کے بارے میں بھی آپ کے لیے لازمی طور پہ اس میں یہ ہونا چاہیے امرجنسی کال بٹن جس کو آپ یوز کرتے ہوئے اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا ایک تو کال کا فائدہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ موبائل تو اب ہر ایک کے پاس ہے کچھ سیچویشن ایسی آتی ہے کہ موبائل آپ کا کام نہیں کرتا وہاں پہ سینل نہیں ہوتے یا آپ کا موبائل کسی امرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس نہیں ہوتا تو اس صورت میں گاڑی میں اس کال سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوکیشن آپ کی ایٹومیٹکلی مطلقہ داری کے پاس پہنچ جاتی ہے فارج اپل آپ نے امرجنسی کال وان وان ٹو پہ کی تو وہاں پہ ایٹومیٹکلی آپ کی لوکیشن گاڑی کی چلی جائے گی کہ آپ کی اس وقت گاڑی کہاں ہے وہ آپ کی صرف مدہ سنیں گے آپ سے لوکیشن نہیں سمجھیں گے وہ ان کے پاس جا چکی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا آدھا مسئلہ ویسی حل ہو جائے گا آپ کا ٹائم بچے گا یہ بھی ایک بڑا مین کام ہے امرجنسی کال بٹن کا جو کہ عمومن طور پہ استعمال کرنے کے لیے اب آئی ٹی وی انسپیکشن ہوگی اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں یورپین کارڈ کا جو کہ لازمی طور پہ اپلائی کرنی چاہیے ایک خاص شعبے کے لوگوں کے جن کے لیے جن کے لیے لانچ گیا گیا ہے اور وہ کارڈ ہے ڈس آبیلٹی کارڈ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ عمر سے پہلے پینشن لگوا لیتے ہیں ان کی ڈسیبیلٹی تھرٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ ہے سکسٹی پرسنٹ ہے ایون ایٹی پرسنٹ ہے تو وہ ڈسیبیلٹی کی وجہ سے پینشن لگوا لیتے ہیں اور اگر وہ پینشن نہیں لگواتے کام کے طور پر ان کے پاس ڈسیبیلٹی ہے تو عمومن طور پر کچھ ملک یہ پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ کچھ ڈیسیبلٹی پہ جو ہے وہ ان کی پینشن لگے یا ان کو کی بینیفیٹ ملے لیکن اب یورپی یونین نے ایک یورپی یونین کا لاغ کریٹ کیا ہے جس میں تمام ڈیسیبلٹی پرسن جو جو یورپی یونین میں رہتے ہیں ان کے لئے ایک سپیشل کارڈ لاج کیا گیا ہے جس کو ڈیسیبلٹی ای یو کارڈ کہا گیا ہے جو نیچے لنک ہے لنک نمبر تھری جیسے آپ اس کو کلک کریں گے وہاں پہ وہ کارڈ بھی ویسیبل ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے وہاں پہ دوستو تمام ڈیٹیل موجود ہے آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں کہاں پلائی کرنا ہے کیا اس کے فائدے ہیں تمام چیزیں وہاں پہ درج ہیں اس کو آپ کلک کریں اور وہاں پہ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لازمی طور پہ پڑھیں اس سے کافی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آنے والے وقت میں آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ یورو نیوز یورپی یونین کی آفشیل کمیشن کی ویب سائیڈہ وہاں پہ یہ پبلش ہوئی ہے اور اس کی جو نیوز ہے وہ ٹوٹل انگلش میں ہے آپ بہتر طور پہ انڈسٹینڈ کر سکیں کہ لنک کے نیچے موجود ہے کلک کر کے اس کو ریڈ کریں ہشیار باش ایک اہم فراد جو ویٹس ایپ نے خود کہا ہے کہ اس کی ویٹس ایپ کی وجہ سے پھیل رہا ہے اور لوگ اس سے کافی بڑی مقدار میں ملینز یورو سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آپ یہ سیٹنگ کر لیں اگر آپ اس فراد سے بچنا چاہتے ہیں ہوتا دوستو کیا ہے آپ کے ویٹس ایپ کی تمام ڈیٹیل کو چوری کر لیا جاتا ہے ایون آپ کے نمبر کو آپ کی پروفائل پکچر کو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی پروفائل پکچر بھی چوری کر رکے اس سے بھی نقصان آپ کو پجھایا جا سکتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروفائل پکچر آپ کے تمام کنٹنٹ آپ کی ہو بھو اکاؤنٹ جیسا ایک جیلی اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے پھر اس سے آپ کی جو کنٹنٹ ہیں وہاں پہ رابطہ کیا جاتا ہے کہ میں ایک امرجنسی میں ہوں مجھے کچھ رقم جی ضرورت ہے اس پہ جب بیسو کر دیں یا آپ کی اس اکاؤنٹ پہ کوئی پیسے بھیج دیں میسیج ریٹن کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ریلیٹیو جو آپ کے جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو اصل ہیں اور وہ اچھی خاصی رقم اس طرح سے فراد کے ذریعے کٹھی کر چکے ہیں نیچے جو لنک ہے وہاں پہ تمام ڈیٹیل موجود ہے وہاں پہ ایک ایک سیٹنگ بتائی گئی ہے کہ آپ سیٹنگ میں جائیں آپ پروفائل پکچر میں جائیں اور ایسا کریں تو آپ بلاک کر سکتے ہیں اپنی پروفائل پکچر کہ صرف آپ کے کنٹنٹس آپ کے پروفائل پکچر کو دیکھ سکیں کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا اس طرح اور کئی آپشنزیں جو نیچے واتس ایپ نے خود واضح کیا ہے کہ اگر آپ اس فراد سے بچنا چاہتے ہیں تو ان آپشنز کو اپنے واتس ایپ پر اپلائی کر لیں پھر آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پچا سکتا دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور اپ ڈیٹس ملیں گی نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ